نمسکار میں رویش کمار پہلے کجریبال کو گرفتار کیا گیا اب ان کی پارٹی کے دفتر کو سیل کرنے کی خبر آئی نیتا پرچار نہیں کر سکتا اور پارٹی بھی چناؤ نہیں لڑ سکتی پارٹی کا دفتر سیل کرنے کا کیا تو کہا ہوگا دو سال سے اس ماملے کی جانت چل رہی ہے کیا اب بھی پارٹی کا دفتر سیل کیے جانے کی ضرورت تھی خاص کر تب جب چناؤ شروع ہو چکے ہیں چناؤ کے سمیں میں سبھی دلوں کو پریابت سمیں ملتا ہے ملنا چاہیے اپنی اپنی بات جنتا کے بیچ رکھنے کے لیے لیکن اگر کیندریہ ایجنسیاں ویرودھی دلوں کے دفتروں کو سیل کریں گی وپکش کے نتاؤں کو جیل میں ڈالیں گی تو پھر چناؤ کا کیا مطلب رہ جائے گا یہی وجہ ہے کہ دلی میں راجنیتک پارا ہائی ہو چکا ہے عام آدمی پارٹی کے کارکرتا اپنے ساحس کا پردرشن کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہے اور نہ پارٹی کے ویدھائک اور منتری آج جب دلی پولیس نے آتیشی سنگھ کی گاڑی روکی تو کار میں سوار درگیش پاٹھک اور سورب ہاردوار سڑک پر لیٹ گئے پارٹی کے چار لوگ اپنے پارٹی آفیس جا رہے ہیں کیسے روک لیں گے آپ ہمیں جانے سے یہ کیا پر مانچہ بناتے رکھا ہوا ہے پارٹی آفیس جانے سے کیسے روپا جا سکتا ہے جواب سکتا ہے کیسے کیسے کسے کھڑے ہو سکتا ہے یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہمیں ڈیٹین کر کے جیل میں ڈال دیں اور ہم چھنایاں اور نہ لڑ پانے اس لیے ابھی ہم یہاں پہ کوئی لڑائی جگڑا نہیں کریں گے لیکن آج ہم الیکشن کمیشن سے ٹائم مانگیں گے اور الیکشن کمیشن جا کے پارٹی آفیس کو سیل کیا جا رہا ہے آپ سب ان کی فوٹو لے لیجئے ان سب کے پیچ بھی فوٹو لے لیجئے ان سب کے نام نوٹ کر لیجئے ہم سارے پولیس والوں کی جا کے شکایت کریں گے ہم جانے گھر جانا ہے یہ تو گجب گھل گئی ہے یہیں بیٹ جاؤ سارے بیٹ جاؤ 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 рипج CSU ہم پر رکھت 프� Little خوالی مارو خوالی مارو خوالی مارو خوالی مارو وہاں وہاں سے اپنا پر بلو خوالی خوالی مارو خوالی مارو خوالی مارو خوالی مارو Quan سسر کیا جاing گیا یہاں پرatcher ہتونک رہنگے sen موسیقی 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 اگر آپ کو سینی کی نکتنا باتیں بگیر ہیں کہ آپ پوریہ پوزیشن کو ایک ساتھ بولی ماردو کھلا کرکے ہیں اندریشوں کو دیکھ کر کسی کو بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے دو ہزار چوبیس کا چناؤ شروع ہو چکا ہے یہ تب ہو رہا ہے جب بائیس مارچ کو کئی وپکشی دلوں کا پرتنیدھی منڈل چناؤ آئیو کے پاس گیا تھا کہ چناؤ کے دوران ایجنسیوں کی کاروائی روکیں اس سے چناؤ کے لیے ضروری سمتل زمین یعنی لیول پلینگ فیلڈ نشت ہو جاتی ہے سورب ہردواج نے ٹویٹ کیا ہے کہ اچار سنگیتہ کے دوران ایسا کیا جا رہا ہے اگر وپکش کو اس طرح سے تہس نہس کیا جائے گا تو وہ چناؤ کیسے لڑے گی وپکش کو بی جے پی کے ساتھ ساتھ ایجنسیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہی نہیں اسے گودی میڈیا کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے وپکش کے پاس اب سڑک پر لیٹ جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے جس رفتار سے گودی میڈیا شراب گھوٹالے کا ایکسپرٹ بنتا جا رہا ہے اگر اتنی ہی گتی چناؤی چندے کے بانڈ کی ریپورٹنگ میں دکھاتا تو دیش کا حلق سوک گیا ہوتا تیس مارچ کو صبح دس وجہ آم آدنی پارٹی نے پریس کانفرنس کر شراب گھوٹالے میں بی جے پی کو آروپی بنانے اور ادھیاکش جے پی نڈا کو گرفتار کرنے کی مانگ کی اور دفتر سیل ہو گیا آم آدنی پارٹی کا آخر سوربھاردواج اور آتیشید سنگھ نے جے پی نڈا کی گرفتاری کی مانگ کیوں کی آج کے ویڈیو میں ہم اس پر بستار سے بات کریں گے آپ سے گزارش ہے ویڈیو پورا دیکھا کیجئے جے پی نڈا کا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ویروہ دل جب بھی بی جے پی کو نشانہ بناتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ نڈا جی ہیں لیکن آج آم آدنی پارٹی نے نڈا جی کو کیوں یاد کیا جے پی نڈا دوہزار انیس میں بی جے پی کے کارباہک ادھیاکش بنائے گئے پھر پورنکالک ادھیاکش بنائے گئے اور اس کے بعد سے انہیں ویستار ملنے لگا اس سمیں بھی وہ ویستار پر ہیں اور جون دوہزار چوبیس تک ادھیاکش پر پر رہیں گے مطلب ان کا ٹائم اتنا اچھا چل رہا ہے پھر بھی عام آدنی پارٹی والے ان کے گرفتاری کی بات کیوں کر رہے ہیں رہی بات ان کے سیوہ ویستار پر ہونے کی تو مودی راج میں یہ اچھی چیز مانی جاتی ہے اب دیکھئے اس سمیں ایڈی کے جو پرمک ہیں ان سے پہلے سنجے مشرا پرمک تھے انہیں دوہزار بیس میں ہی ریٹائر ہو جانا تھا لیکن انہیں تین سال کا سیوہ ویستار دے دیا گیا سپریم کورٹ کو لگا کہ ایسا بھی کیا ہے کوئی دوسرا افسر نہیں ہے تب جاکہ سنجے مشرا کو پت سے ہٹایا گیا ان کی جگہ پر راحل نوین ایڈی کے چیف ہیں مگر وہ بھی کارے واحق ہی ہیں جیسے مودی سرکار کو ایڈی کے لیے چیف نہیں مل رہا ہے اسی طرح بی جے پی کو اپنے لیے چیف نہیں مل رہا ہے یہ سب تو ٹھیک ہے مگر نڈا جی کو کیوں گرفتار ہونا چاہیے میں پردھان منتری نریندر مودی جی کو چیلنج کر رہی ہوں میں ان کے رائٹ ہینڈ انفورسمنٹ ڈیریکٹر ایٹ کو چیلنج کر رہی ہوں کہ آج شراب گھوٹالے کی منی ٹریل مل گئی ہے سارا پیسہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بینک اکاؤنٹ میں گیا ہے تو انفورسمنٹ ڈیریکٹر ایٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کو آروپی بنائے اور انفورسمنٹ ڈیریکٹر ایٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کے راشتر ادھاکش جے پی نڈا کو گرفتار کرے اور اب اندو فارما بھارت کے فارما سیکٹر کی ایک بڑی کمپنی ہے اس کا انتراسفیہ کاروبار ہے اس کا ندیشک گرفتار ہوا کئی مہینے جیل میں رہا لیکن تب بھی کارپیریٹ سیکٹر نہیں بولا اگر من موہن سنگھ کے سمائے اتنی بڑی کمپنی کا ندیشک یا مالک جیل میں ہوتا تو فارما سیکٹر کے سارے مالک روز میڈیا میں انٹرویو دے رہے ہوتے انگریزی کے ایک دو نیمیت سمپادک پکا لکھ رہے ہوتے کہ بھارت کے فارما سیکٹر کی چھوی خراب کی جا رہی ہے کیجری وال کی گرفتاری جس کیس میں ہوئی ہے اس میں اس کمپنی کا ندیشک سرچندر ریڈی سرکاری گواہ بنا ہے وہ پہلے گرفتار ہوا کئی مہینے جیل میں رہا پھر سرکاری گواہ بن گیا ایسے ویکتی کی کمپنی اس دوران پچپن کروڑ کا چندہ بی جے پی کو دیتی ہے اور بی جے پی لے لیتی ہے تب کیا کچھ بھی کہنا رہ جاتا ہے کیا کسی کو غلط اپنے سے نہیں دکھتا جون دوہزار تئیس میں شرچندر ریڈی اپروور بن جاتے ہیں اور نومبر دوہزار تئیس میں جب سرکار کو پتا ہے کہ یہ منی لانڈننگ کا آروپی ہے اس نے تتھاکتی طور پر سو کروڑ روپے کی رشوت دی یہ جیل میں تھا اس آدمی سے اس کی کمپنیوں کے تھروں تین کمپنی جن کے نام آتیشی نے بتائے پہلی کمپنی اور بندو فارما اور بندو فارما اور اس کی دو سبسیڈیریز سے پچاس کروڑ روپیہ بھارتی جنتہ پارٹی نے لیا پچاس کروڑ روپیہ چھوٹا موٹا نہیں ہے کہ کوئی پچاس ہزار روپے ڈال گیا پلیز لے لو پچاس کروڑ روپے کے الیکٹورال بانڈ بھارتی جنتہ پارٹی نے شرط چندر ریڈی کی کمپنیوں سے لیے اب کیا ہوا یہ تو کیا چھپا ہوا تھا کسی کو پتا ہی نہیں چلنا تھا کس سے کون کیا لے رہا ہے کسی کو بتانا نہیں تھا کانون منا دیا تھا دیش میں کہ کونسی کمپنی کس سے پیسہ لے رہی ہے کونسی کمپنی کس پارٹی کو پیسہ دے رہی ہے یہ کانون ہے دیش کا کہ کسی کو نہیں بتا جائے سرط چندر ریڈی سرکاری گواب بن جاتے ہیں ان کے خلاب منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے لیکن ان کی کمپنیاں پچپن کروڑ کا بانڈ خرید رہی ہیں دیکھ اسے رہی ہیں بی جے پی کو کیا اسے لے کر ایڈی کو سندے نہیں ہوتا کہ وہ جسے سرکاری گواب بنا چکی ہے وہ چندہ اس کی کمپنی چندہ بی جے پی کو دے رہی ہے کوئی کھیل تو نہیں ہے اس کے پیچھے اگر ایسا ہی ماملہ آم آدنی پارٹی کے ساتھ نکلتا تو ایڈی سارے ویدھائکوں کے گھر پر چھاپے مار رہی ہوتی اور چناؤ پرچار چھوڑ کر آم آدنی پارٹی کے ویدھائک ایڈی کے گرفت میں ہوتے یا کیسی ایمانداری ہے کہ ایڈی جس کمپنی کے ندیشک کو گرفتار کر رہی ہے اس ندیشک کی کمپنی بی جے پی کو پچپن کروڑ دے رہی ہے بار بار یہ بات بتانے کی ضرورت ہے اور بی جے پی اسے بھنا بھی رہی ہے اسی اربیندو فارما کے ندیشک سرچندرے ریڈی سرکاری گواہ بن جانے کے بار انہی کی گواہی ہوتی ہے اور کیجری وال کو گرفتار کیا جاتا ہے جبکہ گرفتاری کے وقت انہی سرچندرے ریڈی نے آروپ لگایا تھا کہ انہیں دھرائیا دھمکایا جا رہا ہے انہی کی کمپنی کے کرمچاریوں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ کیجری وال کا نام لے لیں سوال ہے کہ کیا اس کی جانچ نہیں ہونی چاہیے کیا پتہ دھمکا کر ہی پچپن کروڑ کا بان خریدوائیا گیا ہو اور بی جے پی نے بھنا لیا ہو 9 نومبر کو 2022 ایڈی شرچندرے ریڈی کو بلاتی ہے شرچندرے ریڈی کہتے ہیں کہ میں اربیند کیجری وال سے کبھی نہیں ملا کوئی پیسے کا کوئی لین دین نہیں ہے کوئی سوال نہیں ہوتا اگلے دن 10 نومبر 2022 کو شرچندرے ریڈی کو ایڈی گرفتار کر لیتی ہے اب سنیے ایڈی کی گرفت میں ہے شرچندرے ریڈی گرفتار ہو چکے ہیں 10 نومبر 2022 کو گرفتار ہوئے ہیں 15 نومبر 2022 کو اور بندو فارما 5 کروڑ روپے کے بان خرید کے بی جے پی کو دیتا ہے اب یہ صاف ہے آپ کے پاس وہ آدمی ہے اس کا ڈریکٹر آپ کے پاس اندر ہے جیل میں پی ای میلے میں منی لانڈرنگ میں اس کے پیتا جی کی کمپنی ہے آپ نے 5 کروڑ روپے اس کمپنی سے بھرتی جنتہ پارٹی نے بانڈ میں لے لی اب آگے سنیے یہ بھی ان کیش کرا لیے گئے اس کے بعد 6 جنوری 2023 اس وقت شرچ چندرے ریڈی جیل میں ہے 5 کروڑ روپے دینے کے بعد بھی جیل میں ہے شرچ چندرے ریڈی سے دوبارہ سے پوچھا گیا چارٹ شیٹ دائر کی گئی چارٹ شیٹ کے اندر ایڈی نے کہا کہ شرچ چندرے ریڈی نے مانا نہیں ہے مگر ایڈی کہہ رہی ہے کہ یہ کنگپن ہے جو کل اربینت کجریوال جی کو کنگپن بتایا جا رہا تھا وہ 6 جنوری 2023 میں شرچ چندرے ریڈی تھے ان کو کنگپن بتایا گیا اور ان کے خلاف چارٹ شیٹ دائر کر دی گئی اور بتایا گیا یہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں جیسے کل اربینت کجریوال جی کو بتایا کہ یہ کنگپن بھی ہے اور بینیفیشری بھی ہے یہ شرچ چندرے ریڈی تھے ایک سال پہلے سورب بھاردواج نے کہا کہ جب دلی سرکار کی نئی شراب نیتی لاغو ہوئی اور لاغو تھی تب بھی اربینتو فارما نے 3 کروڑ کا بانڈ خریدا بھنایا کس نے بی جے پی نے جولائی 2022 میں شراب کی نیتی واپس لے لی جاتی ہے اور خبریں آتی ہیں کہ جن کمپنیوں کو ٹھیکا ملا تھا ان کی جانچ ہو رہی ہے وہ ریڈار پر ہیں پھر بھی اربینتو فارما نے بانڈ خریدا اور بی جے پی نے لے دیا جنوری 2020 میں جب ان کی بیل کی سنوائی شرچ چندرے ریڈی کی ہو رہی تھی ابھی وہ جیل میں ہی ہیں تو انہوں نے ایڈی پہ آروپ لگایا کہ ایڈی کے لوگ ان کے اوپر فورس کا استعمال کر کے بل کا استعمال کر کے ان سے جھوٹی سٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اور ان کے ایمپلوئیز کو بھی ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے یہ ہمارا نہیں شرچ چندرے ریڈی کا اپنی بیل کے اندر سٹیٹمنٹ ہے کہ مجھ کو دباب ڈالا جا رہا ہے کہ جو ایڈی کہہ رہی ہے پری ڈکٹیٹیٹڈ سٹیٹمنٹ میں دوں یہ جنوری 20 2023 کی بات ہے اب چھے مہینے بیٹھتے ہیں آدمی جیل کے اندر سڑ رہا ہے کروڑپتی باپ کا بیٹا کئی بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک جیل میں چکی پی سنگ اپریل آ گیا اپریل کے اندر اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اپریل کے اندر قریب 6 مہینے بعد شرچ چندر نے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ ہاں میں نے 100 کروڑ روپے دیئے 6 مہینے بعد کئی بار سٹیٹمنٹ دینے کے بعد یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد مئی میں یہ ماملہ ہائی کوٹ جاتا ہے اب انہوں نے جو ایڈی ان کے اوپر دباب ڈال رہی تھی کہنے کے لیے جو کہ انہوں نے ہی بتایا وہ انہوں نے آخر کار کہہ دیا انہوں نے یہ بات آخر کار کہہ دی اپریل 2023 میں اب مئی آ گیا مئی میں ان کی اپلیکیشن اب ہائی کوٹ کے اندر لگی کہ میری پیٹ میں بہت درد چل رہا ہے ایڈی نے کہا ہاں ساب ان کے پیٹ میں بہت درد ہے لہٰذا ان کو بیل دے دی جائے پیٹ میں درد پہ ہمارے آگ آفیس سے چھٹی نہیں ملتی ایڈی نے انہیں بیل دے دی ملتی ہے کسی کو پیٹ میں درد پہ آفیس سے چھٹی آپ سب کیمرومن ہیں سب لوگ ہیں پترکارے ہاں پہ کون ایڈیٹر دیتا ہوگا ایڈی نے ان کو بیل دے دی آٹھ مئی 2023 کو اور جیسے ہی بیل ملی پنچی ازاد ہوا دو جون 2023 کو کہا گیا سرکاری گواہ بنے شرط چندر لڈی مطلب شرکار کی شرن میں آگئے اب جب شرن میں آگئے جیسے جو بھی شرن میں آتا ہے پھر وہ پرشاہ چڑھانا پڑتا ہے اور اب اندو فارما سادھاران کمپنی نہیں ہے اس کمپنی کے حساب سے بھی دیکھئے ایک انتراسٹریہ کمپنی کے ندیشک کی ایسی حالت کر دی گئی جیل میں ڈالا گیا سرکاری گواہ بننے پر زمانت ملی اور ایڈی نے اس کا ویروت بھی نہیں کیا زمانت کا جیل سے باہر آ کر ان کی کمپنی پچاس کروڑ کے بانڈ خریدتی ہے اور پیسہ بی جے پی کے کھاتے میں جاتا ہے کیا یہ اتنا مشکل ہے پکڑ پانا اگر شراب گھوٹالا ہوا ہے اس میں رشوت دی گئی ہے تو پیسہ کس کے کھاتے میں گیا ایڈی جا کر بی جے پی کے کھاتوں کی جانچ کیوں نہیں کرتی ہے کہ آپ کے کھاتے میں اربیندو کا پچپن کروڑ کہاں سے آ گیا پر ہے تو وہ بانڈ خرید کر بی جے پی کو کیسے دے رہی ہے اور ایڈی کو پتا کیسے نہیں چل رہا ہے یہ ہے منی ٹریل شرط چندر ریڈی کی کمپنیوں دھوارا دیا گیا الیکٹورل بانڈز میں بھارتی جنتہ پارٹی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ آج یہ منی ٹریل پورے دیش کے سامنے آ گئی ہے کہ شرط چندر ریڈی اور اوبندو فارما کا مالک اے پی ایل ہیلتھ کیر کا مالک یو جیہ فارما کا مالک شراب کا کاروباری اس نے ساڑھے چار کروڑ روپے کے الیکٹورل بانڈز دیئے ایکسائز پولیسی کے بننے کے دوران بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کے بعد گرفتار ہونے کے بعد پچپن کروڑ روپے کے الیکٹورل بانڈز دیئے بھارتی جنتہ پارٹی کو تو جس منی ٹریل کی پچھلے دو سال سے تلاش ہو رہی تھی آج وہ منی ٹریل سامنے آ گئی ہے کہ آخر کر شراب کے کاروباریوں نے پیسہ کس کو دیا پیسہ کہاں گیا اور پیسہ کب گیا تو اب میں پردھان منتری نریندر مودی جی کو چیلنج کر رہی ہوں میں ان کے رائٹ ہینڈ انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کو چیلنج کر رہی ہوں کہ آج شراب گھوٹالے کی منی ٹریل مل گئی ہے سارا پیسہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بینک اکاؤنٹ میں گیا ہے تو انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو آروپی بنائے اور انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتر ادھاکش جے پی نڈڈا کو گرفتار کرے کیونکہ اب پہلی بار ایک سائس پولیسی کے ماملے میں آدھیکارک منی ٹریل سامنے آ گیا ہے 21 مارچ کو ہی چناؤ آیو کی سائٹ پر ساری جانکاری پوسٹ کی گئی سٹیٹ بینک آف انڈیا یونیک کوڈ نمبر نہیں دے رہا تھا لیکن جب سپریم کوڈ سے ڈانٹ پڑی تو پھٹ سے جمع کر آیا کیا یہ سنیوگ ہے کہ جس دن یہ جانکاری آئی اسی دن کیدریوال کو آریسٹ کیا گیا سورب بھاردواج نے کہا کہ اسی خبر کو چھپانے کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے گرفتاری کی گئی یہ ویڈیو اے پی ایل کا ہے جو یوٹیو پر موجود ہے 1986 میں پی سرت ریڈی کے پتا ہیں پی وی رام پرساد ریڈی انہوں نے کے نتیانند ریڈی اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اورویندو فارما کی شروعات کی 1992 میں کمپنی پبلک کمپنی بنتی ہے 95 میں سٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہوتی ہے بھارت کے علاوہ امریکہ برزیل پورچگل میں بھی ان کی ایکائیاں ہیں کمپنی نے وارشک ریپورٹ میں بتایا ہے کہ ویتورش 2022-23 میں انہوں نے قریب 25000 کروڑ کا راجسو کمائیا اور اس کمپنی کا سموہ کا شدلاو 1928 کروڑ روپے تھا اس کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ کمپنی جنریک دواوں میں دنیا کی ٹاپ ٹین کمپنیوں میں شمار ہے ڈیڑھ سو دیشوں میں نریات کرتی ہے اور ان کا نبی پرتیشت راجسو انتراشتری آپریشن سے آتا ہے کونسولیڈیٹڈ ریوینیو کے ماملے میں اوربندو فارما بھارت کی دو شرش کمپنیوں میں آتی ہے ایسا ان کی ویب سائٹ پر لکھا ہے پندرہ سو ساٹھ ویگیانک ایکسپرٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں اوربندو نے چھہتر کروڑ روپے سے ادھک کاتو سی ایس آر کیا ہے یہ اس کمپنی کی پروفائل ہے کہیں سے یہ کمپنی اتنی معمولی نہیں لگتی ہے کس کے ندیشک کی گردن پکڑ کر جیل میں ڈالیے سرکاری گواہ بنوائیے اور پھر اس کمپنی سے بانڈ خریدوائیے اور پچپن کروڑ لے بھی لیجئے خود کو دنیا کی ٹاپ ٹین کمپنیوں میں سے ایک ہے یاد رکھئے پھر بھی بھارت کا کورپریٹ جگت چھپ رہا یاد رکھئے اس بات کی تعریف کی جاتی ہے کہ بھارت کے فارما سیکٹر نے دنیا میں دھاگ جمعیے تب بھی کسی کو دھیان نہیں آیا بولنا چاہیے ہم نہیں جانتے کہ اوربندو فارما نے کن کن نیموں کا الانگھن کیا ہے اپنے بزنس کے دوران یہ الگ معاملہ ہے لیکن اس معاملے میں یہ سوال کیا غلط ہے کیا وہ لوگ بھی چھپ ہو گئے جنہیں انڈسٹری کا کیپٹن کہا جاتا ہے ایڈی کے ریڈ کے بعد ہزاروں کروڑ کا چندہ دینے کا معاملہ کئی کمپنیوں کا ساموہی روپ سے دیکھیں تو سامنے آ چکا ہے کمپنیوں نے دیا ہے سب کا ملا کر کئی ہزار کروڑ کا ہوتا ہے تب بھی کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی اتنا اربندو فارما نے بی جے پی کے علاوہ ٹی ڈی پی بی آر ایس کو بھی چندہ دیا مگر عام آدمی پارٹی کو نہیں دیا اگر اس کمپنی کو لاب لینا تھا تو وہ عام آدمی پارٹی کو بھی بانڈ خرید کر دے سکتی تھی نومبر دوہزار بائیس میں اربندو فارما نے سٹاک ایکسچینج کو بتایا کہ سرد چندر ریڈی کی گرفتاری کا سنبند کمپنی کے کام بی جے پی کو ان آروپوں کا سیدھا جواب دینا چاہیے شراب گھوٹالے پر بی جے پی خوب پریس کانفرنس کر رہی ہے بائیس مارچ کو جب سمیتی ایرانی شراب گھوٹالے پر پریس کانفرنس کرنے آئی تو انہیں اس پر بھی وستار سے ذرا بولنا چاہیے تھا کیونکہ تب تک اربندو فارما کے چندے کی جانکاری آ چکی تھی سمیتی ایرانی اس پر بھی انہیں وستار سے بولنا چاہیے تو جو صبح سے میں آم آدمی پارٹی کے پروقتاؤں کا اور وشیش اگیوں کا وقت تب بھی سن رہی ہوں they were asking where is the money کتنا پیسہ دیا گیا کب کس کو کہاں دیا گیا اس سب کا ویورن عدالت کے سامنے پرستود کیا گیا ارون کیجریوال کے ساتھ مل کر کس پرکار کی کنسپیرسی ہوئی ایک سٹیٹمنٹ ہے 25 اپریل 2023 کا سرط ریڈی کا جنہوں نے کہا کہ میں کیونکہ دلی میں انویسمنٹ کر رہا تھا میری اچھا تھی کہ میں ارون کے جریوال اور منیش سوڈیا سے سویم ملوں ویجے نائر کے مادھیم سے یہ ملاقات سنشت کی گئے کیسے ملاقات ہوئی کالی رنگ کی سوی سے اٹھا کر کیسے ایک سرکاری بنگلے میں لیا گیا جہاں پر اروید کیج ریوال ان سے ملے اس کا بھی ویورن ہے بی جے پی کے راجنیتک حملے بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور جواب میں عام آدمی پارٹی کے لیے آج دلی کے شہدی پارک میں عام آدمی پارٹی نے ویروت پردرشن کیا ملے پارٹی sau کے ملے ملے کے رک Liebe tım پارٹی کریں دلی Parde سرکار نہیں چلے گی سرکار نہیں چلے گی سرکار نہیں چلے گی اربین کیجریوال کو تو پکڑ لوگے لیکن ان کی سوچ کو گرفتار کیسے کروگے پورے دیش میں یہ روش پھیل گیا ہے کل سے کہ بی جے پی جو ہے وہ دیش میں ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتی ہے یہ نہیں چاہتے اگر دلی میں سرکار نہیں بنی تو دلی میں سرکار کی چلنے نہیں دینی ایل جی کی چلے گی اگر پنجاب میں سرکار نہیں بنی تو گورنر تھنگ کرے گا اگر بنگال میں سرکار نہیں بنی تو گورنر رول کرے گا اگر کیلہ میں سرکار نہیں بنی تو گورنر رول کرے گا اگر اگر چھار کھنڈ میں سرکار نہیں بنی ہی مند سرین کو گرفتار کریں گے اگر تامل لیڈو میں سرکار نہیں بنی تو گورنر چیم میچر کا بھاشنی نہیں پڑے گا جو پڑنا جروری ہوتا ہے یہ یہ بابا صاحب یہ بابا صاحب ڈکٹر بھیم راو امبیدکر کا سردان خطرے میں ہے آؤ میرے دوستو ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کو کہتا ہوں آؤ کٹھے ہو جائیں ورنہ یہ دیش پربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی بھوٹو اپنے کام بس اور کوئی کام نہیں ای ڈی سی بی آئی سپریم کورڈ الیکشن کمیشن نیتی یو کسی کی بات مانتے یہ کیا سمجھ رکھا ہے انہوں نے بیش کو ان کے دیش کسی کے باپ کی چگیر نہیں ہے آم آدمی پارٹی کے کارکرتا سڑک پر نظر آنے لگے ہیں عربیند کیدریوال کو چھ دنوں کی ریمانڈ پر بھیج آ گیا ہے 28 مارچ تک کیدریوال ریمانڈ پر رہیں گے کیا چناؤ پرچار تک انہیں جیل میں رکھنے کا انتظام کر دیا گیا ہے یا زمانت ملے گی 26 مارچ کو آم آدمی پارٹی نے ڈلی میں پردرشن رکھا ہے پردھان منتری کا نواز بھیرنے کی بات ہو رہی ہے 31 مارچ کو وپکش کی ریلی کی بات چل رہی ہے اس بیچ عربیند کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال نے ویڈیو سندیش جاری کیا ہے اور آپ کارکرتاؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ بی جے پی کے کارکرتاؤں سے نفرت نہ کرے آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی عربیند کیجریوال جی نے جیل سے آپ کے لیے سندیش بھیجائے میرے پیارے دیشواسیوں مجھے کل گرفتار کر لیا گیا میں اندر رہوں یا باہر ہر پل دیش کی سیوہ کرتا رہوں گا میری زندگی کا ایک ایک پل دیش کے لیے سمرپت ہے میرے شریر کا ایک ایک کترہ دیش کے لیے ہے اس پرتفی پر میرا جیوان ہی سنگھرش کے لیے ہوا ہے آج تک بہت سنگھرش کیے آگے بھی میری زندگی میں بڑے بڑے سنگھرش لکھے ہیں اسی لیے یہ گرفتاری مجھے اچمبت نہیں کرتی آپ سے مجھے بہت پیار ملا ہے پچھلے جن میں ضرور میں نے بہت پننے کیے ہوں گے جو میں بھارت جیسے مہان دیش میں پیدا ہوا ہمیں مل کر پھر سے بھارت کو مہان بنانا ہے دنیا کا سب سے شکتشالی اور نمبر ون دیش بنانا ہے بھارت کے اندر اور بہار دھیرو ایسی شکتیاں ہیں جو بھارت کو کمزور کر رہی ہیں ہمیں سچیت رہ کر ان شکتیوں کو پہچاننا ہے ان شکتیوں کو ہرانا ہے اور بھارت میں ہی دھیرو ایسے لوگ ہیں دھیرو تاکتے ہیں جو دیش بھکت ہیں جو بھارت کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں ان تاکتوں کے ساتھ جننا ہے اور انہیں اور مضبوط کرنا ہے کروڑوں لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں یہ ہی میری طاقت ہے ہم آدمی پارٹی کے سبھی کارے کرتا ہوں سے بھی میری اپیل ہے کہ میرے اندر جانے سے سمات سیوہ اور لوگ سیوہ کا کام رکھنا نہیں چاہیے اور ہاں اس وجہ سے بیجے پی والوں سے بھی نفرت نہیں کرنی وہ سب ہمارے بھائی بہن ہیں میں جلد لوٹ کراؤں گا آپ کا اپنا ارون جے ہند دیش میں اس وقت خبریں گوجنی چاہیے تھی کہ چناوی چندے کے بانڈ کو لے کر جو کمپنیاں نقصان میں ہیں وہ کیسے کروڑوں روپے کا چندہ دے رہی ہیں کہیں کوئی گھپلا تو نہیں ہے جن کا منافع معمولی ہے وہ کئی سو کروڑ کا چندہ دے رہی ہیں اس پر بحث ہونی چاہیے کہ کیا بھارت کا کورپریٹ دھمکی دینے پر چھاپے کے ڈر سے سو سو کروڑ کا چندہ خوشی خوشی دے رہا ہے اتنا بڑا سکیم سامنے ہیں اور بحث پیدا کی جارہی ہے کیجری وال نے گھوٹالا کیا آخر جس کمپنی کا ندیشک اس کیس میں گواہ ہے وہ کمپنی بی جے پی کو ہی پچپن کروڑ کا چندہ کیوں دے رہی ہے بی جے پی کیا ایجنسیوں کے دم پر ہی اس چناؤں کو پار کرنا چاہتی ہے